اور پاکستان نے کشمیر میں ریاستی دہشتگردی جالی مقابلوں اور نام نہاد تلاشی اور محاصرے کی کاروائیوں میں نہدے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مضمت کی ہے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے دفتر خارجہ نے اتوار کے روز اسلام آباد میں ایک ویان میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیم اور عالمی ذرائع ابلاغ سمیت عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم پر بھارت کا محاصبہ کیا جائے دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار آمن اور استحکام کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کام کرے واضح رہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے زلہ کلگام اور پلبامہ میں چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا غیر قانونی اور غیر انسانی فوجی محاصرے میں ایک چودہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہوا گزشتہ ایک سال کے دوران بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت تین سو سے زائد کشمیری شہید ہوئے